سانہے لاہور کا مرکزی ملزم آبک اب تک فرار ہے دوسرے ملزم وقار الحسن نے سی آئی اے کو گرفتاری دے دی ہے ملزم وقار نے کہا ہے کہ اس نے خاتون سے زیادتی نہیں کی بلکہ اس کے نام پر ریجسٹرڈ موبائل فون سم اس کا سالہ باس استعمال کیا کرتا تھا وہی آبک کے ساتھ مل کر وارداتیں کرتا تھا پولیس نیڈیا نے ٹیسٹ کے لیے وقار الحسن کے سامپل لے لیے ہیں ملزم وقار الحسن سی آئی مارٹان لاہور میں خود پیش ہوا ذریعے اس تک پہنچی وہ اس کا برادر نسبتی عباس استعمال کر رہا ہے ملزم وقار الحسن کا کہنا تھا کہ اس کا مرکزی ملزم آبت سے بھی کوئی تعلق نہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وقار کے ڈین اے ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر حقائق واضح ہو جائیں گے وقار الحسن کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا بے قصور ہے موٹوے اجتماعی زیادتی کیس کا مرکزی ملزم آبت تاہائی درفتار نہیں کیا جا سکا آج پولیس نے آبت کے ایک اور بھائی اور والد کو بھی حراست میں لے لیا ایک بھائی اور بیٹی پہلے ہی زیرے حراست ہیں پولیس حیلکار تحقیقات کے لیے شیخ اپورہ کے علاقے ڈیرہ ملیاں غازی کورٹ میں ملزم آبت کے گھر گئے اور تلاشی لی جہاں سے اس کی بھابی کی ایک تصویر ملی محلے داروں کا کہنا ہے کہ ملزم ایک جھگڑالو شخص ہے ملزم اور اس کے گھر والوں سے کسی کی بول چال نہیں تھی ادھر مانگا منڈی پولیس نے علی ٹاؤن سے آبت کے باپ اکبر اور دوسرے بھائی قاسم کو حراست میں لیا ہے جبکہ بیٹی اور ایک بھائی پہلے ہی حراست میں ہیں ذرائع کے مطابق آبت کے باپ اکبر نے پولیس کو بتایا ہے کہ ان کا آبت سے زیادہ رابطہ نہیں تھا وہ کبھی کبھار ان کے گھر آتا تھا شیخ اپورہ پولیس نے موٹو وے زیادتی کیس کے گرفتار موشن وقار الحسن کا کرمینل ریکارڈ نہ ہونے کی تردید کر دی ہے ترجمان ڈسٹرک پولیس شیخ اپورہ نے بتایا کہ وقار الحسن کے خلاف جرائم کی کوئی ہسٹری نہیں ہے پولیس کا کہنا تھا کہ جنوری 2015 میں وقار اس کے والد اور بھائی کے خلاف جھگڑے کا مقدمہ درج ہوا تھا جس میں صلاح ہو گئی تھی گورنر پنجاب چودری محمد سیوہ نے کہا ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کی سزا پھانسے ہونی چاہیے لاہور میں پاکستان انسٹیوٹ آف لینگوچ آرٹ اینڈ کلچر میں تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں گورنر نے کہا کہ تفتیش ہونی چاہیے کہ موٹو وے پولیس کیوں تائینات نہیں کی گئی موٹو وے پر جب تک سزا اور جزا کا نظام نہیں آئے گا معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اہم خبر آپ کو دیں گے آئی اس پی آر کے مطابق پاک فوج نے شمالی اور جنرلی وزرستان کے سرحلی علاقے گھڑیوں میں آپریشن کر کے دہشتگرد کمانڈر احسان سینڈے اور اس کے تین ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے احسان دہشتگردی کی کئی وارداتوں کا ماسٹر مائنڈ تھا ٹارگٹ کلنگ اور اغواب برائت آوان میں بھی ملوث تھا اور اب کچھ سیاسی خبریں شامل کریں گے جمیت رمائی اسلام کی مرلا فضل رحمان نے کہا ہے کہ آپوزیشن کو بیس ستمبر کی آل پارٹیز کانفرنس میں ٹھوز فیصلے کرنا ہوں گے اسلام آباد میں مسلم لیکاف کے سردر چودری شجاعت حسین کے آیادت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے فضل رحمان نے کہا کہ آپوزیشن کے روایتی فیصلوں اور قراردادوں کی کوئی افادیت نہیں ہوگی ترجمان حکومت بلوچستان یاکت شہوانی نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان عبدالمجید اچکزئی کے کیس میں اپیل میں جا رہی ہے یاکت شہوانی نے کہا کہ ہم عبدالمجید اچکزئی کیس کو ہائی کورٹ میں لڑیں گے مجید صاحب اچکزئی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہم نے ان پرنسپل فیصلہ کیا ہے اپیل پہ جا رہے ہیں اور لیگل ہماری ٹیم جو ہے وہ جو کیس ہے اس کو وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو ہماری ایویڈینسز ہیں اس کے ساتھ ہم سببٹ کر رہے ہیں کیس دائر ہوگا انشاءاللہ آئی کورٹ میں اس کو ہم کنٹیسٹ کریں گے اور کچھ افسوسناک خبریں ہیں فیصل آباد میں ایک ہی روز میں تین کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات سامنے آئے اس کے علاوہ چار سالہ بچی اور پندرہ سالہ لڑکی سے زیادتی کی کوشش کی گئی گجرانوالہ میں سوتھیلے باپ نے بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جبکہ حافظ آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کی گئی بورے والا میں لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا زفر وال میں بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم پکڑ لیا گیا مطابق تاندلیا والا میں ملزم سلمان نے چار سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کی بچی کے شور مچانے پر ملزم فرار ہو گیا تاندلیا والا میں ہی پندرہ سالہ لڑکی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم شویب لڑکی کی مضاحمت پر فرار ہو گیا دیگر تین واقعات میں سات سے دس سال کے تین بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا حافظ آباد میں چھ ملزمان نے گاڑی میں لفت دینے کے بہانے خاتون کو اغوا کر لیا اور مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے گجنہ والا میں بیٹی سے مبینہ زیادتی کرنے والے ستیلے باپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا زفروال میں چھ سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم جبکہ بورے والا میں دس سالہ لڑکے سے زیادتی کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسہ میں خاتون سے مبینہ زیادتی کرنے والے دو ملزمان نے عدالت سے عبوری زمانت کرا لی ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ می شکیلو رحمان کی گرفتاری کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے مظاہرین نے می شکیلو رحمان کی بلا جواز گرفتاری کی مضمت کی لہور میں ڈیویس روڈ پر جاری احتجاجی کیمپ میں سینئر صحافیوں زہیر انجم فاروق ایوان عبدالوحاب عزیز شیخ منور حسین محمد علی رومیو جالب اور محمد واجد نے شرکت کی مقررین کا کہنا تھا کہ می شکیلو رحمان کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا پشاور میں احتجاجی مظاہرہ جنگ جیو اور دنیوز کے دفاتر کے باہر کیا گیا مظاہرین نے می شکیلو رحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا می شکیلو رحمان کی رہائی کے لیے کویٹا جنگ بلڈنگ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں جنگ اور جیو کے کارکنوں نے شرکت کی بہاولپور میں مسلم لیگ نون کے عودے داروں کا مظمتی اجلاس ہوا جس میں رکنے قومی اسیملی چودری نور الحسن ایم پی اے کازم علی پیرزادہ خالد محمود اور ایم پی اے ملک زہیر اور دیگر نون لیگی رہنما شریک ہوئے اجلاس کے شرکہ نے می شکیلو رحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا نوابشاہ میں بھی می شکیلو رحمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا گیا مسلم لیگ نون کے صدر محمود شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ان کے صاحبزاد حمزہ شہباز کو جیل میں کرونا ہو گیا ہے اپنے بیان میں شہباز شریف نے قوم سے اپیل کی ہے کہ حمزہ کی جلد صحتیابی کے لیے خصوصی دعا کی جائے مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم آرنسیب نے حمزہ شہباز کو علاج کے لیے فوری اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے سپیکر پنجاب اسیملی چودری پرویز علاہی کا کہنا ہے کہ بھارت سے واپس آنے والے ہندو خاندان نے ثابت کر دیا کہ پاکستان ام پسند ملک ہے بیشپ آف پاکستان سیباسٹین فرانس شاہ اور دیریکٹر آور سیز سیل لہور ہائی کورٹ جانسن برناٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں سب آزاد ہیں دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے حوالے سے اقلیتی برادری اہم کردار ادا کر رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار نے راب گئے بغیر پروٹوکول خود گاڑی ڈرائف کر کے لاہور کے مختلف علاقوں کا اچانت دورہ کیا انہوں نے شہر میں صفائی اور سٹریٹ لائرز کی خراب صورتحال دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار کیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکاری فرائز میں غفلت برتنے والے افسر یا ملازم عہدے پر نہیں رہیں گے کراچی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل سنت جماعتوں کے مشترکہ پلیٹ فارم سے تحریک دفاعی صحابہ ایکشن کمیٹی کے ذریعے تمام عظمت صحابہ ریلی نکالی گئی کراچی پریس کلپ پر ریلی کے شرکہ سے خداب مقررین نے کہا کہ ملک میں کچھ اناثر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں اس تادش کو ناکام بنانا ہوگا انہیں نے کہا کہ ہم پر آمن لوگ ہیں ریاست فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرے ریلی سے مولانا ابراہیم جنہ گھڑی حافظ محمد سلفی علامہ یوسف قصوری کے راوہ دیگر علماء اکرام نے خطاب کیا جی آئی فے کے رہنما قاری عثمان نے بھی ریلی میں شرکت کی ممتاز مذہبی سکولر اور زاکر اہل بیت علامہ زمیر اختر نقبی چوہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے انہیں دل کا بلا انچولی میں ادا کی گئی جس میں سیاسی و سماجی شخصیات کے راوہ عوام کی بڑی تعداد میں شرکت کی علامہ زمیر اختر نقبی کی تدفیم وادی حسین قبرستان میں کر دی گئی پیمرہ نے گجنوالہ ریجن میں غیر قانونی بھارتی ڈی ٹی ایچ اور بھارتی چینلز نشر کرنے والے کیبل آپریٹس خلاف کارروائی کرتے ہوئے نو کیبل ہیڈنز کو سیل کر دیا ہے پیمرہ علامیہ کی مطابق منڈی بہاودین اور کاموکی میں پانچ جبکہ حافظ آباد اور ناروال میں چار غیر قانونی کیبل ہیڈ انس کو سیل کیا گیا ہے پندی بھٹیاں اور جلالپور بھٹیاں میں بھی متعدد غیر قانونی انڈین ڈیش ٹی وی ریسیورز اور ڈش انٹینہ ضبط کیے گئے ہیں